اسلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر حفیظ وصیر یوٹیوب چینل پہ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہاو ٹو مینیج ایوریج یور فلوٹنگ اکاؤنٹ ڈیئر فرینڈ آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت اہم ویڈیو ہے اس لیے پلیس ساری ویڈیو دیکھے جائے اینڈ تک تاکہ کیونکہ اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زبردہ سات چیز ہم شیئر کرنے لگے ہیں فرینڈ وہ چیز کیا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے دوستوں کے سوال آ رہے تھے جن کی اکاؤنٹ مائنے چاہ رہے تھے فلوٹنگ چاہ رہی تھے ہمیں اپنے ٹریڈنگ ہمیں بیج رہے ہیں بار بار ان سے کیا گلتی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چاہوں گا چاہے آپ اور ٹریڈر ہیں چاہے نیو ہیں یہ ایک گلتی آپ سے ضرور ہو گئی یا ہو رہی ہو گئی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس گلتی کو ہم ایک تو گلتی ہو جائے اگر تو کس طرح ٹھیک کریں پہلے تو ہم نے یہ گلتی کرنی نہیں ہے یہ گلتی کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ٹریڈ لگاتے ہیں تو کچھ ایسی ٹریڈ ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بغیر سٹاپ کی ہوتی ہے تو جو بھی ہمارے سٹاپ کے بغیر ٹریڈ ہوتی ہے بعض دفعہ ہماری جو ٹریڈ ہے ہمارے اپوزیٹ چلی جاتی ہے اور وہ ہمارے اپوزیٹ سو پیپ دو سو پیپ پانس سو پیپ تک بھی جا سکتی ہے اور چلی جاتی ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کونٹ یہاں تو بغاش ہو جاتا ہے یہاں ہم کوئی نہ کوئی گلتی ایسی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مزید فس جاتے ہیں اب اپنی ٹریڈ کو ہم ہیج کر دیتے ہیں یعنی لاک کر دیتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی ضرور ہم گلتی کر لیتے ہیں تو اس دوران کچھ ایسے نئے دوست ہوتے ہیں جو بلکل ویٹ کرتے رہتے ہیں جن کو ہفتہ مہینہ دوہ مہینہ میں ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنی ٹریڈ کو اگر ایسی طرح کی سیچویشن ہو جائے تو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں آج ہم ایک چھوٹی سی سٹیٹیجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں آئی ہو کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کوشش کریں پہلے ڈیمو پہ اس کی پریکٹس کریں اور اس کے بعد ریل پہ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا ایشو آ گیا ہے آپ کی ٹریڈنگ فلوٹنگ میں چل رہی ہیں یا آپ کی مٹی پر ٹریڈ ہیں تو آپ کی اس طرح اس کو مینیج کر سکتے ہیں تو چلے فرنٹ دیکھتے ہیں آج کار ڈسکس کرتے ہیں فرنٹ سے پہلے کہ ہم آگے چلیں یہاں ہمارا وٹسپ موجود ہے ہم آپ ہم سے رابطہ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے نام اور سیٹی کے ساتھ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اپنے وٹسپ میں شامل کر لیں فرنٹ یہاں پہ جو دوست نئے ہیں جو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں ہم نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ کے میکسیمم اچھے مشہور سے ہم مزید اچھی اچھی ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو سکیں تو فرنٹ یہاں پہ ہمارا ڈسکلومر موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے وہ تمام دوست یوں کام سیکھ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں پلیز پہلے سیکھیں سمجھیں تاکہ اس بہت بڑی مارکیٹ میں بغیر کسی رزق کے کام کر سکیں تو فرنٹ چلے چلتے ہیں آج کے لائیو چارٹ پر اور آپ کو دخاتے ہیں آج کی بہترین قسم کے سٹریٹیجی جی فرنٹ ابھی ہم لائیو چارٹ پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی ٹریڈ لگائی ہے آپ دوستوں کو دخانے کے لیے صرف تاکہ اس کو کس طریقے سے مینج کرنا کیونکہ آج بھی ہمیں کچھ ایسی سوال مصول ہوئے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے کیونکہ بعض دفعہ بہت سارے دوست مختلف کرنسی میں مختلف کر لیتے ہیں اور سٹاپ نہیں لگاتے یا ایک ہی کرنسی میں جب وہ اپن کرتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں تو زیادہ ٹریڈ کر لیتے ہیں یا بڑی ٹریڈ کر لیتے ہیں تو مارکٹ جب ون سائیڈ نکلتی ہے تو بہت زیادہ مائنس ہوتا ہے کانٹ ان کو دوستو پی پر ان کے اپوزٹ چلی جاتی ہے وہ سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں ہیں بعض دفعہ ان کا اتنا experience نہیں ہوتا کہ اس کو کس طریقے سے manage کیا جائے تو چلی ہم آپ کو آج دکھتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کا کوئی طرح کی situation بن جائے تو آپ کس طرح اس کو manage کر سکتے ہیں فرینڈ فرس کیا کہ یہ ایک floating چاہ رہی ہے اور ہم نے یہاں پہ ٹوٹی کے ایک گھوڑ میں جو trade کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ float کر رہی ہے ون ٹوٹی ایک ڈالر جو ہیں minus ہے تو فرس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے جو بھی trade کی ہے وہ پچاس پہ پہ سو پہ 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 یا دو سو پہ پہ آپ کے opposite جا رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا کریں تو آپ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بڑے ٹائم فریم میں یہ بڑا ٹائم فریم ہے تو یہاں پہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کچھ sport resistance کے نشانات لگا لے نہیں ہیں اپنے experience کے ساب سے یہاں daily میں یا h4 میں یہ h4 میں ہے h4 میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جو ایک کیا یہ level آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں نے ابھی ایک line لگائی ہے اور اس کو میں یہاں پہ اس کو اس طریقے سے کر لیتا ہوں تاکہ مجھے اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو یہ h4 کا چارٹ ہے اور یہاں پہ میں نے ایک resistance جو تھی بڑی وہ جو اچھی resistance ہے اس پہ ایک میں نے line لگا لی ابھی h1 پہ کرتے ہیں اور h1 پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ situation تقریباً ملتی جلتی ہے بلکل پاس پاس ہے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو manage کرنا ہے اس طریقے سے جب آپ daily یا h4 پہ کوئی اپنی support یا resistance لگا لیتے ہیں تو جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو account ہے وہ minus ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا 100 paper minus ہے یعنی 0.10 کے یعنی 10 کی لگائی ہوئی آپ نے اور آپ کا account اس وقت 120 paper minus ہے آپ نے یوں سمجھ لینا ہے تو کیونکہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں disturb ہوتے ہیں تو تب ہی ہوتے ہیں جب market بہت زیادہ آپ کے opposite چلتی ہے تو فرس کہ یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے ایک ایسی line لگائی تھی یہ والی ابھی prices اوپر نہیں گئی لیکن میں فرس کر لیتا ہوں کہ یہ prices ہی اوپر چلے گئی ہیں اور جہاں پہ آپ نے ایک کچھی sport لگائی تھی یہ sport سمجھ لیں یہاں تک آگئی اور آپ نے یہاں پہ ایک sport لگائی تھی اور آپ چھوٹے time frame جی فرینٹ تو ابھی آپ نے ایسا ہے آپ کو دخوایا ہم نے پہلے ایچ ڈے ون پہ آپ دیکھ لیں اگر بہت تیز market ہے تو فرنہ آپ ایچ فور پہ دیکھ لیں ادر وائز آپ ایچ ون پہ دیکھ لیں کو اچھا sport and resistance سے لیویل نکال لیں جیسے ہم نے یہ نکال لیا ہے کیونکہ ابھی market maximum چل چکی ہے کیونکہ time over ہو چکا ہے رات کے ساٹھے گیارہ بچ چکے ہیں اس کا مطلب market کا زور ٹوٹ چکا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے sport and resistance لگانے کے بعد چھوٹے time frame میں آ جانا ہے یا پندرہ منٹ میں یا ایک گھنٹے میں کیا دو یا تین سے candle زیادہ بن چکی ہے اور market وہاں سے کیا reverse ہونے لگی ہے اور time بھی over ہو چکا ہے کوئی news کا time تو نہیں ہے کوئی US market کا time تو نہیں ہے یا کوئی European کا time تو نہیں جو main time ہوتے ہیں اس میں نہیں کرنا آپ نے فرس کیا کہ اگر US market میں کام کر رہے ہیں تو آپ wait کریں 10-11 بجے کا رات کا اور اگر دپہر کی market میں کام کر رہے ہیں تو wait کریں 3-4 بجے کا اور اگر صبح کے market میں کام کر رہے ہیں تو wait کریں 10-11 بجے کا تو فرنٹ ابھی کیونکہ رات کا time ہے ہم نے wait کیا یہ سمجھ لیں آپ کی H1 کی یا M30 کی یا M50 کی دو یا تین candle ایسی جگہ بنیے جہاں آپ نے ایک ایسی resistance لگائی تھی اور جہاں سے market retacement لینے لگی ہے ابھی اس کو manage ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہی پہ ابھی ہماری فرس کیا کہ یہ 20 کی لگی ہے اور یہاں فرس کیا کہ آپ نے اگر 10 کی لگائی ہے یا 05 کی لگائی ہے یا standard کی لگائی ہے آپ تو آپ اس طریقے سے manage کریں کہ ایک سیم اس طرح کی trade سیم direction میں sell نیچے بھی sell کیا تھا اوپر سے بھی ہم نے ایک اور sell کر دی ابھی دو sell ہو گئی تو فرنٹ ابھی فائدہ آپ کو کیا ہوگا فرس کیا کہ آپ کی market اگر یہاں تک آتی پہلے تو آپ کا کیا ہونا تھا یعنی کہ 51 pip نیچے آتی یا 100 pip اگر آپ کا account 100 pip کا فاصلہ ہے تو 100 pip نیچے آیا یا 200 pip نیچے آیا تو پھر جا کے آپ کی جو trade تھی وہ equal ہونی تھی یعنی کہ آپ کا loss ختم ہونا تھا ابھی آپ کو پتا ہے کہ market اتنی نیچے نہیں آسکتی یا قدم 100 pip یا 200 pip یا 300 pip یا 50 pip جو بھی ہے جو فاصلہ آیا ان ڈیفرنس ہے تو ابھی کم سکم یہ آپ کو idea ہے کہ یہ 25 pip نیچے آسکتی ہے یا اگر 100 minus ہے تو 50 pip تو نیچے آسکتی ہے اگر 200 minus ہے تو 100 pip تو نیچے آسکتی ہے تو ہم نے ایک ایسی جگہ پہ لگا لی ہوں اور اس کا ہم نے stop لگانا ہے یہ دوسری trade لگائیں گے اس کا stop ہم نے جو بھی ہم نے ایک area نکالا ہوگا sport یا resistance اس کے اوپر لگا ٹھیک ہے فرینڈ ابھی یہ نیچے والا کیونکہ آپ نے open چھوڑا ہوا تھا اس کو open ہی رہنے دے کیونکہ یہ زیادہ floating ہے تو ابھی کیا ہوگا کہ ابھی آپ کا جو next کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک indicator ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں eye exposure میں یہاں پہ جاتا ہوں اور آپ کو دخلتا ہوں different ابھی navigator میں جا کے آپ دیکھ رہے ہیں eye exposure عموما یہ built in ہوتا ہے ام کے امپی فور میں تو میں نے جیسے double click کیا اس کو لگایا تو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھے ہمیں یہ نیچے نظر آئے گا جو لگا ہوگا اس کو تھوڑا سمہ up down کرتا ہوں جو ہماری چلی آپ دیکھ رہے ہیں eye exposure کا مطلب کہ وہ آپ کو average کر کے بتا دیتا ہے کیونکہ market جو ہے پرائیسز ہیں اندیس سو پچاس پوائنٹ اٹھارہ پہ آ جائیں تو آپ کی جو یہ دونوں ٹریٹ ہیں equal ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کا جو floating ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ پچاس تھارہ پہ پچاس تھارہ پہ آپ نے دونوں کا سٹاپ کر دینا ہے فرس کیا کہ یہ ہے نیچے آپ نے جو ٹی پی لگایا تھا یہ پکڑے اور پچاس تھارہ پہ یہ پچاس تھارہ جو بھی جو پرائیسز سامنے آ رہی ہیں آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے اور جو سیکنڈ آپ نے لگائی ہے تھوڑا سا جو اس کا جو اٹھا کے یہاں پہ اور یہاں پہ سیمی اسی جگہ پہ رکھ دیں ابھی کیا ہوا کہ آپ کا دونوں جو ٹریڈ ہیں ایک ہی جگہ پہ آپ نے اس کا ٹی پی یا سٹاپ کر دیا تو کیا ہوگا کہ جیسے market ادھر آئے گی آپ کی دونوں ٹریڈ جو ہیں وہ close ہو جائیں گے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ سامنے بیٹھے ہیں اور اگر آپ دونوں ٹریڈوں کو جب کہیں گے فرس کیا کہ یہ اوپر والی ٹریڈ جو ہے وہ پچاس پہ آ جائے گی پچاس اس کا مائنس ہو جائے گا اور نیچے والی جو ٹریڈ جو پلاس کرے گی پلا پچاس ڈالر تو کیا ہوگا کہ وہ جو نیچے جو آ رہا ہوگا ٹوٹل آ رہا ہوگا وہ زیرو آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے ایک ٹریڈ آپ کی پروفر میں چلی دوسری کم مائنس کم ہو گیا تو آپ کی ایوریجنگ ہوگی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح آپ اپنی ٹریڈ کو منیج کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم چل سکتے ہیں کیونکہ باز اب ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ بہت اوپر نکل جاتی جیسے گوڈ ابھی گیا ہویا ہے پونڈ گیا ہویا ہے پوری کی پوری مارکیٹ یعنی کہ سٹیلین ڈالر گیا ہویا ہے نیوزیلینڈ گیا ہو بہت اوپر چلے گئی ہے تو آپ نے سٹاپ نہیں کسی وجہ سے لگایا تھا یا آپ کو عادت نہیں ہے سٹاپ لگانے کی تو پھر آپ اس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے پتا بہت زیت کا ویٹ ہوتا ہے جب آپ ویٹ کرتے ہیں اس طرح کے سچویپشن میں لانگ ٹرم آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو فرنڈ یہ ایک چھوٹا سا طریقہ تھا ایک جو میں نے آپ کو کیونکہ کچھ دوست پوچھ رہے تھے کچھ ٹریڈر جو پوچھ رہے تھے ان کو مسائل آ رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو اس طرح کی ایک ایسی ویڈیو بنا دوں جو آپ کے لیے ہیلپ کو فول ہو اور باقی تمام دوستوں کے لیے تائی ہو کے فرنڈ آپ اس سے فیدہ اٹھیں گے اور اپنے ٹریڈ کو جو مائنس میں چل رہی ہوں گی جو فلوٹنگ چل رہی ہوگی اس کو میننج کرنے میں آپ کے لیے ہیلپ فول ہوگی باقی فرنڈ ہم آپ دوستوں کے لیے ہم نے بہت سے اچھے اچھے ویڈیو اچھے اچھے جو سٹیٹیجی آپ کو ساتھ شیئر کی ہیں لائیو ہی ویڈیو ہیں تو اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پہ آپ کو بیسکل دے کے اڈوانس لبل تک کہ تمام کی تمام ویڈیو جو ہیں فوررس کے ملنے کی اور ہمارے تمام جتنے بھی ویڈیو ہیں ہمارے تمام جتنے بھی چاہنے والے ہم تمام یہ ٹوٹلی طور پر یہ فوررس کا چینل ہیں یہاں پہ ہم نے اésا نہیں کیا کہ کبھی کسی موضوع پہ ہم نے ویڈیو بنا دیو کبھی کسی میں ویڈیو بنا دیو ہمارا ٹوٹل جو فوررس کا ہی چینل ہے اور فوررس کی低یٹر یہ ویڈیو ہے جو بیسک سے لے کے ڈواز لیول تک ملے گی تو تمام ایسے دوست جو سیکھنا چاہتے ہیں یا جن کو کمی مسئوس ہو رہی ہے کو اچھی سٹریٹیجی لینا چاہتے ہیں ان کو یہاں بے بہت اچھا مٹیئر ملے گا انشاءاللہ اور آپ کو یہاں سے بہترین ہیلپ ملے گی اور اس ہیلپ سے آپ اپنیٹریٹ کو بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو فرنڈ اچھو وہ تمام دوستوں جو جو اس کام کو شروع کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ ان کو ضرور رفع کریں ضرور ان کو بتائیں تاکہ وہ اپنی ٹریڈ کو بہتر کر سکتے اپنے نالج کو بہتر کر سکیں تاکہ اس بہت بڑے فیڈ میں جو جو انٹرنیشن مارکیٹ ہیں جو اس میں یہاں سے آپ گھر بیٹے ایک اچھی ارمننگ کا ذریعہ بنا سکیں اپنے لیے اپنی فرمیلی کے لیے تو فرنڈ انشاءاللہ یہ ہو کہ آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہاں سے ضرور خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور جی فرنڈ یہ تھی آج کے ہمارے کاوش آئی ہو کے آپ کو پسند آئے گی ہم پوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو میننگ مسائل ہیں جن میں ہمارے بہت سے دو جو نیو کمر خاصلوں پر ہوتے ہیں وہ کو آرے ہوتے ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو گائیڈ کریں تاکہ اسے دریکشن لہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں فرنڈ بہت شکریہ بہت کیا رکھی گیا تھانکیو بھری مہ سکتے ہیں